ایچ آئی وی لا علاج ہے احتیاط واحد علاج ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ کی جانوں کا مسئلہ ہے جو اویرنس دینے والے ہیں ان کی اپنی یہ کتنی بڑی غفلت سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد اس موزی مرز کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ مرز پھیلنے کا خدشہ ہے جس کو ابھی چھپایا جا رہا ہے دیارہ خواتین ہیں چودہ مرد ہیں اب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب ایڈز زدہ پیشنٹ وہاں پہ آیا ان کا وہاں پہ ڈائلیسز ہوتے ہیں اس کے بعد وہی مشین جو ہے وہ لگی رہتی ہے اور وہ آگے لوگوں تک منتقل ہوا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین آج کے ولاغ ایک انتہائی سینسٹیو مسئلے کے بارے میں ہے کہ ایسا مسئلہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ کی جانوں کا مسئلہ ہے ہم بچپن میں جب سرکاری میڈیا دیکھتے تھے تو اس پہ ایک ایڈ چلا کرتی تھی کہ ایڈز ایچ آئی وی لا علاج ہے احتیاط واحد علاج ہے اب جناب بچپن سے دیکھ رہے تھے حکومت پاکستان عالمی سطح پر اس حوالے سے خاصی اویڈنس تھی اس کی روک تھام کے لئے کوششیں شروع ہوئیں اور پاکستان میں بھی اس طرح کے ایڈز چلتے تھے ابھی بھی ایڈز کے حوالے سے اگائی مہم جو ہے گاہے بگائے چلتی رہتی ہے عوام کو اویڈنس دی جاتی رہتی ہے شروع میں ہم نے دیکھا ہے ایک انجیکشن سے دس لوگوں کو بھی انجیکشن لگا دیتے تھے آپ کی جو کٹنگ کا سمان ہے آپ کی جو شیونگ کٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بڑی اویڈنس دی گئی ایک اچھا لوگوں میں پتا چلا ان کو کہ کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اس موزی مرض جو ایک لا علاج مرض ہے اور جو دوسروں تک پھیلتا ہے اسے کس طرح بچنا ہے لیکن جناب جو اویڈنس دینے والے ہیں جو بتانے والے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے معاملات کو سیدھا رکھنا ہے ان کی اپنی ہے کتنی بڑی غفلت سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے اب تک درجنوں افراد اس موزی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ مرض پھیلنے کا خدشہ ہے جس کو ابھی چھپایا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں ملتان کے نشتر اسپتال کے نفرالوجی وارڈ جہاں پر جو کڈنی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ڈالیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے یہ مرض پھیلا ہے کس طرح یہ مرض وہاں سے پھیلا اور کیا ایس او پیز سے جن کو پورا کرنا ڈاکٹرز کی جانب سے بہت ضروری تھا جس کو پچھلے ایک سال سے نظر انداز کیا جارہا تھا غفلت برتی جاری تھی اور اب تک کتنے مردوں خواتین مبتلا ہو چکے ہیں اور جو فگر بہت کم دیا جارہا ہے ابھی تک جو فگر فگر پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو پھر آگے اس پر بات کر لیں گے گیارہ خواتین ہیں چودہ مرد ہیں حکومت پنجاب کی خود جو رپورٹ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی سیکٹری ہیلتھ نے اس کے فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پچیس لوگ ایڈنٹیفائے ہو گئے ہیں جو ایڈز کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں نشتر اسپطال ملتان کی ڈیالیسز مشین میں ایک ایڈز کے مریض کا ٹیسٹ ہوا جس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پروپرلی مینج نہیں کیا گیا اور یہ جناب پچیس لوگ سامنے آئے ہیں اب یہ پچیس آگے جو چین بنے گی اس کو بھی بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو وہ ایس او پیز بتاتا ہوں کہ جو ایس او پیز کسی بھی ڈیالیسز جس کے ہوتے ہیں کیڈنیز کے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی پیشنٹ جب جاتا ہے کیڈنیز کا مسئلہ ہے ڈیالیسز کے لیے سب سے پہلا جو ہے ایس او پی جو وزارت ہیلتھ کی جانب سے بتایا گیا ہے ہیلتھ کیر کمیشن کی جانب سے بتایا گیا یہ ہے کہ اس کی سکریننگ ہوگی سب سے جو نمبر ون ٹیسٹ ہوگا ایچ ای وی کا ہوگا کیونکہ بلڈ کی ذریعے بڑی جلدی پھیل سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہیپیٹائٹس جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا اس سکریننگ کے بعد اس بندے کا ڈیالیسز کا پروسیجر شروع ہوگا اور اس کے ساتھ اگلا جو ایس او پی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر تین ماہ بعد ہیپیٹائٹس جس کے بھی ڈیالیسز ہو رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ہر چھ ماہ بعد جس کا ایچ ای وی کے حوالے سے ٹیسٹ ہے وہ ہوگا جس کا بھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جس کے وہاں پہ ڈیالیسز ہو رہے ہیں لیکن جناب بتایا جا رہا ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک سال سے نیسٹر اسپتال کی نیفرالوجی وارڈ کی جو انتظامیہ تھی جو وہاں پہ کرتا درتا تھے ایم ایس صاحب تھے ہیڈ اوف ڈپارٹمنٹ تھے ریجسٹرار تھے وہاں پہ انہوں نے جناب ایک سال سے یہ زہمت ہی نہیں کی کہ جو وہاں پہ لوگ ڈیالیسز ہو رہے ہیں دو سو چالیس لوگ ان کو کسی دیکھ سے چیک ہی کر سکیں یا ان کی سکریننگی کر سکیں ایک سال سے ان کی جو ایس او پی اس کی وائلیشن ہوئی ان کے ٹیسٹ ہی نہیں کیے گئے نیسٹر اسپتال ملتان میں دو سو چالیس پیشنٹ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک حال ہی میں شباز شریف کے دور حکومت میں کیڈنی سینٹر بنا تھا تھوڑا شہر سے باہر ہے بڑی تعداد وہاں پہ شفٹ ہوگی لیکن نیسٹر اسپتال شہر کے میڈ آؤ سٹی ہے تو وہاں پہ دو سو چالیس لوگ آتے ہیں اب ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کب ایرز زدہ پیشنٹ وہاں پہ آیا جس کو ایرز تھی ایچ آئی وی تھا اور وہ آگے لوگوں تک منتقل ہوا کیونکہ ایک سال سے ٹیسٹ نہیں کیا عموماً کیڈنیز کے حوالے سے جب مہرین سے ہم نے دیکھا خود بھی اس کو سارا ریسرچ کی اس کے اوپر کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم دیکھتے ہیں ڈالیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو خون کی کمی ہو جاتی ہے باہر سے کہیں نہ کہیں سے خون لے لیتے ہیں آپ پرائیوٹ لیپ سے لے لیں گے پرائیوٹ جو خون اتیا کرنے والے ہیں وہاں سے جا کے لے لیں گے وہاں بھی جس طرح ناکس چیزیں ہیں ہمارے ہاں تو یہ بھی علمیہ ہے کہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ ہزار دو ہزار میں جا کے اپنی بلڈ جو بھیج دیتے ہیں تو اس طرح کا تو ہمارے ہاں خون کی مطلب کہہ لیں کہ یہ کالٹی ہے کسی نے وہاں سے لیا ہوگا یا کہیں سے بھی لیا جناب اس صاحب کے آکے نشتر اسپتال ملتان کے نفرالوجی وارڈ کی جو ڈالیسز مشین ہیں وہاں سے ڈالیسز ہو گئے ایسو پی وہاں پہ ایک اور بھی بنا ہوا ہے دو مشینیں مختص ہیں جو ہپی ٹائٹس کے مریض ہیں ان کے لیے ایک مشین مختص ہے کہ کسی مریض کو اگر ایرز ہے اور ڈالیسز بھی ہونے ہیں تو اس کے لئے مختص ہے اب یہ جناب صاحب آئے وہاں پہ پتہ نہیں چل سکا ان کی ایڈنٹیفائی نہیں ہو سکے کہ وہ کون ہے میل ہیں کہ فی میل ہیں وہ آتے ہیں جناب ان کا وہاں پہ ڈالیسز ہوتے ہیں اس کے بعد وہی مشین جو ہے وہ لگی رہتی ہے یہ خبر جناب گیارہ تاریخ کو پہلا جو ہے مریض سامنے آیا گیارہ اکتوبر کو نشتر اسپتال انتظامیہ نے غفلت کا مظہرہ کیا اس ٹائمی معاملے کو دبانے کی کوشش کی تیس اکتوبر کو ایک اسینر جنرلسٹر ملتان سے امران چودری صاحب انہوں نے یہ خبر جو ہے جیو سے منسلک ہے انہوں نے یہ جناب خبر سب سے پہلے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ان تک پہنچی انہوں نے انتظامیہ سے پوچھا انکار کر دیا قاظم صاحب جو ایم ایس ہے ان کی جانب سے انکار کیا گیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن جناب انہوں نے جب یہ خبر بریک کی تو اس کے بعد سارا معاملہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور اب پھر حکومت پنجاب نے جو کمیٹی بنائی انہوں نے فیک بیچ میں کچھ ریکارڈ بھی پکڑا ہے کہ ایک سال سے جو سکریننگ نہیں ہوئی تھی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جالی رپورٹیں بنائی گئی ہیں اس کی لیکن اب معاملہ جی یہ پہنچ گیا ہے کہ پچیس لوگ اور یہ فگر بہت کم ہے فگر زیادہ ہے اسے زیادہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں چلیں پچیس ہے حکومت پنجاب یا کمیٹی ابھی تک کہہ رہے ہیں پچیس لوگ ہیں ان پچیس کی آگے فیملیز بھی ہوگی ان میں گیارہ خواتین ہیں ان کے بچے بھی ہوں گے چودہ مرد ہیں ان کے بچے بھی ہوں گے یہ ہزمن وائف بھی ہوں گے ان کا فیزیکل ریلیشن بھی ہوگا آپس میں تو اب یہ سکریننگ کا عمل ان پچیس خاندانوں تک بھی جائے گا ابھی تک نہیں گیا اگر وہاں جائے گا تو وہاں کتنے لوگ ہوں گے ان کا آگے کتنے لوگ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہوگا وہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کا آگے کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہو رہا ہوگا پوری کی پوری فیملیز ہیں فیملی ٹری آپ نکالے کہاں سے کہاں اور پبلیکلی کن کن لوگوں سے کام کارج کی جگہ پہ جاتے ہوگے تو یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور یہ کتنی بڑی غفلت ہے آٹھ لوگوں کا بتایا جا رہا ہے اہم میں سمیت کہ ان کے بارے میں تحقیقاتی کمیٹی نے کہا جی کاروائی کی جائے چلی کاروائی تو ہو جائے گی لیکن یہ ہمارا علمیہ ہے یہ اتنی بڑی غلطی اتنی بڑی ہماکت جس نے بھی کی یہ اب دیکھیں کہ ایچ آئی وی ایک موزی مرض عالمی سطح پر پاکستان میں آپ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لوگوں کو اویڈنس دیتے ہیں اس کے دن منایا جاتے ہیں کہ جی اتیاد بڑھتے ہیں اور اتیاد بڑھتنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ معلوم ہے آپ کو کیسو پیس میں عمل ہونا چاہیے نہیں ہوا کیونکہ حکمران تو ہمارے اپنی جگہ موجود ہے نا آپ کے تو علاج لندن سے پیرس سے نیو یارک سے ان ہاؤسپٹل سے ہو جائیں گے ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے یہ آپ کیا ہیلتھ کیر کا سسٹم کس طرح ہے یہ آپ دیکھ لیں اور یہ اس کے پر سوالیاں نشان ہیں اور جو ڈاکٹرز جو انہیں غفلت برتی ہے ان کو سزا دینی چاہیے امران نظیر صاحب فوری طور پر ان کو سامنے آنا چاہیے پہنچے ملتان جا کے دیکھیں اس کو سیریسلی ٹیک اپ کریں جو آپ نے غلطی کر لی اس کا تو چلے ہوگا لیکن اس غلطی کو آگے بڑھنے سے روکیں ان لوگوں کا جو آگے انٹریکشن ہے وہ تو خوف آ رہے ہیں سوچ کر کہ ایک موزی مرض جس کے بارے میں بچپن سے ہم سنتے رہے ہیں میں شروع کیا سرکاری ٹی وی پہ آتا تھا کہ ایڈز لا علاج ہے اتیاط واحد علاج ہے بتایا جاتا تھا کہ کسی آپ چھویں بھی نہیں جو ایڈز کا مریض ہے اس کو اور یہ تو جناب آپ دیکھیں کہ پچیس لوگ تو آپ نے بنا دی ہیں جو ایڈز کا شکار ہیں اب آگے جو ایک فیملی ٹری چلے گی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں معاملہ کہاں تک جائے گا thank you so much